بسم اللہ الرحمن الرحیم راہ ٹی وی کے ناظرین جیسا جانتے ہیں ہم ذرا سے مطلقہ مختلف موضوعات پر ویڈیوز بنا کے آپ دوستوں شیئر کرتا رہتے ہیں بہت سے سوالات آتے رہتے ہیں جن کے جواب میں ویڈیوز پر دیتا رہتا ہوں لیکن یہ ایک بعض کا سوال کوئیسٹن کافی زیادہ جمع ہو جاتے ہیں یا ایک ہی طرح کے کوئیسٹن بار بار آ رہتے ہیں تو بہتر سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر ویڈیوز بنا ہوں کیونکہ زیادہ ویڈیوز نہیں میں بنا تاکہ روز ویڈیوز بنا بنا کے اپلوڈ کرتا رہا کوئی اپنی مصروفیات بھی ہوتی ہیں اور پھر بار بار ایک ہی موضوع پر ویڈیوز بے مقصد بنانے کا فائدہ نہیں ہے آپ دوستوں کا بھی وقت کا زیانہ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا اور مناسب اگر انفارمیشن ہے تو اس پر بات کرنا بہتر سمجھتا ہوں سپر نیپئیر پہ کوئیسٹنز بار بار آ رہے تھے ہمارے آنہ اب گو کہ سپر نیپئیر پہ اور دوستوں نے بھی ویڈیوز بنائی ہیں میں نے بھی بہت سپر نیپئیر بنائی ہیں لیکن پھر وہ پویسٹنز بار بار آ رہے تھے تو پھر میں نے کہا یہ مناسب سمجھا ہے کہ ایک اور ویڈیو بنا کے سپر نیپئیر پہ تفصیل بھی ویڈیو بنا کے جن روز مارے لگا اور ایک اور بات آج میں نیا پیغام دینے لگا ہوں میری ویڈیو ہے اس کو شیئر بھی کر دیا کریں اپنے دوستہ کے ویوز اچھے رہے ہیں جو زیادہ ویوز آتے ہیں تو ویڈیو بنانے کا آپ دوست پوچھ کرتے ہیں جی کہ آپ ویڈیوز کم بناتے ہیں تو جہاں پر ایک نئے موضوع کم ہوتے ہیں یا ایک ہی موضوع میں بار 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 بات کرنا اچھا نہیں لگتا تو دوسری بات یہ ہے کہ اب جب ویوز زیادہ آئیں گے پھر حوصلہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو پھر تاکہ ویڈیو بنانا کے پھر شیئر کرنے میں مزہ بھی آتا ہے تو دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ فائدہ ہو جائے تھوڑے اب میرے بھی حوصلہ بزائی ہو جائے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف سپر نیپیر سپر نیپیر کے بارے میں بہت کچھ باتیں ہیں جو جواب طلب تھی تو میں دوستوں شیئر کرتا ہوں نمبر ون کاشت کیسے کرنا اور کب کرنا ہے اب ہمارے یہ ایک سپر نیپیر کے بارے میں جس کو آپ فیبری مارچ میں کاشت کریں یا سپتمبر میں کاشت کریں اور اس کے علاوہ کاشت نہ کریں لیکن الحمدللہ میں نے دوستوں کو سالہ سال سوپر نیپیر اس پہ میں نے اصل میں پڑا تھوڑا سا اس کے بارے میں ریسرچ کی ہے کر کے پھر میں نے دوستوں کو خود بھی لگا کے دیکھا سارا سال لگا کے دیکھا میں نے اس کو میں نے فیبری مارچ اپرل مئی جون شدید گرمی میں میں نے لگا کے دیکھا ماشاءاللہ بہترین ریزلٹ آیا کوئی پرابلم نہیں ہے اور سپتمبر ابھی لگا ہے اب نیکس اکتوبر آگئے اب اکتوبر میں بھی لگا ہے کوئی ایشو نہیں آپ اس کو جہاں پہ جیسے ہی ہمارے پنجاب میں زیادہ شدید سردی دسمبر آپ اس کو نومبر میں بھی لگا سکتے ہیں اور نومبر میں اس لئے آوائیڈ کرتے ہیں اگر تھوڑا بہت دلتا ہے تو اسے تھوڑی فضل متاثر ہوتی لیکن وہ بھی ایسا ایشو نہیں ہے وہ نیکس جاگے فیبری میں سپیڈ سے گروت کرنا لگ جائے گی کوئی ایشو جیسے ہم ستمبر کماند کاشت کرتے ہیں وہ سٹارڈ میں تھوڑا کم گروہ کرتا ہے لیکن پھر سپیڈ ہی گروہ کرتا ہے تو جب جڑے وغیرہ بن جائیں اور دوسرا اس کو آپ مخلوط بھی کاشت کر سکتے ہیں تاکہ آپ جیسے سرسوں لگا رہے ہیں دوست سرسوں میں لگا سکتے ہیں جو چارے کے لئے خاص طور پر سرسوں لگانا چاہتے ہیں وہ اپنی چارے کی سرسوں اس کی کٹنگ کر لیں گے اور بعد میں آپ اس کو برسیم میں بھی لگا سکتے ہیں برسیمیں اب بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ جب برسیم آپ کا دو تین کٹائیاں دے لے گا اس وقت آپ اس کی لگا جائے گا اس کے علاوہ آپ جائی لگاتے ہیں جو دوست وہ جائی کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اور اس میں انشاءاللہ آپ کی جائی کا کٹاؤ ایک جائی کا کٹاؤ لے لے جیسے آٹ کہتے ہیں تو وہ آپ کے کٹاؤ لے لیں گے اب اس کے بعد آپ کی سپر نیپر کی فصل باقاعدہ ساری پیداوار لگا تھا دے گی انشاءاللہ اور بہتر فصل ہوگی اب دوسری اہم ٹاپک یہ ہے کہ سیڈ آپ نے اب سیڈ کے لیے میں نے کمپنیز نے بہت سی گیمز کی ہوئی ہیں ساری سی او فائیب ہے سی او سکس ہمارے پاس فلان پاکستان میں دو طرح کس اوپر نیپر ہے لیکن وہ جو دوسری طرح کا ہے وہ سی او ٹو و تھری والا وہ اب ختم ہو گیا وہ اب کسی کے پاس نہیں ہے وہ کوئی کمپنی سیل کرتی ہے اس پر خارشی زراد کی مقدار زیادہ تھی اب جو اب بوسلی روٹین میں سیل آؤٹ ہو رہا ہے وہ سارے سی او فائیو بھی بجوہ رہے ہیں اب وہ سار اس پر خارشی زراد نہیں ہے ہاں ایک جو پوائنٹ آؤٹ ہے کچھ دوست ایسی ہیں جو پانی کم لگاتے ہیں جب پانی اس کو کم لگتا ہے یا تھوڑی کراٹھے تو اس پر تھوڑے سے وہ خارشی فیل ہوتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا وہ پانی کی کمیٹ ویسے ہوتے ہیں ویسے اس میں کوئی چونیا پانی ریگولر گائیں سارا وہ انشاءاللہ بہترین پیداوار دیتا ہے کسی قسم کا خارشی زراد کا کوئی پرابلم نہیں ہے خاص طور پر ایک دوست سرسوں کی کاشت پہ انہوں نے لگایا تھا سرسوں میں سرسوں کو انہوں نے پانی لگایا ان کو تھوڑے خارشی زراد فیل انہوں نے میرے سے رابطہ گیا میں کہا بردر ایسی بات نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ پھر بعد میں جب انہوں نے پانی لگا ہے وہ ان کا موصلہ سال ہو گیا وہ اب انہوں وہ بڑے خوش ہیں سوپر نائپل اس پہ کسی قسم کے خارشی زراد نہیں ہے نا سی او فور پہ نا فائی پہ نا سکس پہ اور اس کی ایک اور سوپر نائپل کی بہت سی ورائٹیز ہیں سمارٹ نائپی رہا پرپل نائپی رہا جی ٹو این نا جی ٹو ہے بہت سے میرے پاس کافی ساری ورائٹیز کا احطہ کیا ہے میں نے دیکھا ان کو دوست ہیں میرے انڈیا سے ان کے پاس کو پچیس کے قریب رائٹی کھڑی ہیں سوپر نائپل ان سے بات چیت اور تیر رہتی ہے انفارمیشن ہے جو وہ ایک چینج کرتے رہتے ہیں میری ایک ویڈیو ان کے چینل پر بڑی انو بھائی ہیں میں لنک بھی اس کا دسکرپشن میں دے دوں گا ان کا چینل کا فالو کیا کرے وہ ماشاء اللہ بڑے اچھے ورکر ہیں وہ انڈیا کے ہیں لیکن ان کو بہت اچھے انفارمیشن ہے وہ اس کا ان کا لنک بھی انشاءاللہ میں دیکھوں گا دسکرپشن میں مل جائے تو مجھے میں دوں گا آپ کو اس کو بھی فالو کریں اب دوسرا آتے ہیں اب لگانے کا آپ اس کو کلمیں لگانی ہے اس کو بہتر دونوں طریقوں سے میںoten کلمیں لگا کے دیکھیں ایک میں نے جیسے قماند کی طرح میں لگاتے ہیں لمبے وہ اس طرح بھی لگا کے دیکھیں اور کلمیں کی طرح اوت رکے دیکھیں جیسے گھلا کی تو لیکن جو کلمائے کی صورت میں لگاتے ہیں اس کا بتر ریزولٹ ہے ایک آنگ والی کلم بھی لگا لیتے ہیں لیکن بہتر ریزولٹ ہے وہ دو آنکھ کا ہاں کچھ ایسا ہے کہ باعت کا سپر نمبر بہت لمبی ہائٹ کر جاتے ہیں پودے ان کی کلمیں بہت لمبی لمبی جاتے ہیں اگر جب وہ دو کلم آنکھوں والے کلم ہے تو وہ بڑی ہو جاتی ہے پھر آپ اس کو بیشک چھوٹی کر کے لگا دیں لیکن بہتر یہ ہے کہ دو چشمہ والی کلم ہے اس کو لگائیں آپ اس کے اندر اب وہ ترشی لگانی ہے فورٹی فائیو کے انگل پہ کھیلی کے ایک سائیڈ پہ کلم لگانی ہے اپنے ایک سائیڈ پہ اور کلموں کے درمیانی فاصلہ بڑا اہم ہے بڑی اہم بات ہے یہ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو سپر نیپی کو قریب قریب لگائیں گے تو ہماری پیداوار زیادہ ہوگی ایسا نہیں ہے پودوں کی ایک مقصود مقدار ہی اچھی فضل کی زامن ہوتی ہے زیادہ پائدہ نہیں ہوتا اس کا زیادہ مقدار کا آپ اس کو آپ دو سے اڑھائی فوٹ کے فاصلے پہ آپ اس کو لگائیں انشاءاللہ پہلی کٹھائی تھوڑی آپ کو فیل ضرور ہوگی کہ تھوڑی کم ہے لیکن نیکس پھر بہترین انشاندار پیداوار دے گا اگر آپ اس کو زیادہ نزدی لگائیں گے فوٹ فوٹ ڈیڈر فوٹ کے فاصلے پہ تو پھر یہ بلکل باریک پتلا ہو جائے گا بلکل باریک جیسے سوانکہ چارہ ایسا ہو جائے گا وہ مزا نہیں دے گا آپ کو پھر پیداوار اس کے متاثر ہوگی آپ اس کو دو سے ڈائی فوٹ کے فاصلے پہ لگائیں کھیلی کے ایک سیٹ پہ لگائیں چھوٹی کھیل بنائیں جو ہمارے مقعی کیل ہے ٹھالی سنگل کے لکہ ہوتے ہیں سنگل کے لکہش ہرتے ہیں اور اس کے ایک سیٹ پہ لگائیں assembling اس حصے پہ للگائیں فوٹ پہ لگائیں ٹاپ آف سیر کھیل مت لگائیں ہ Carolina جہاں سے وہ پانی اس کو تج کرا کیوں کہ اس کو پانی اچھا چاہیے یہ نہیں ہے کہ پانی کی مقدار اس کو کام چاہیے پانی اس کو اچھا چاہیے اور پس اور دوسرا آجتا ہے جسے دے ہیں اگر آپ کی جڑی پٹھی آپ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کھیت میں جڑی بوٹیاں بہت زیادہ تو آپ پانی جس پر لگاتے ہیں آپ اس میں ڈوال گوڑ نامی سنجنٹا کا ہے اور بھی مختلف کمپنیوں کے یہ فارمولیشن ہے میں نے بتا دیتا ہوں ہاں تو آپ مختلف اس کو دستیاب مارکٹ میں جو مکعی کے لیے آپ استعمال کرتے وہ آپ سپریے کر دیں انشاءاللہ بہترین ازلٹائے گا بلکہ کلمیں لگانے سے پہلے پانی لگائیں پانی لگا کے آپ اس کو کھیت میں سپریے کریں اس کے کلمیں لگا دیں کسی قسم کی جڑی بوٹیاں نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جڑی بوٹیاں زیادہ نہیں ہوگی پھر سپریے کرنے کی ضرور دیں کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں زیمدار کا خرچہ کام ہو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی یہ انشاءاللہ لیکن یہ آپ سبر سے دیکھئے گا اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کلمیں لگا لی ہیں آپ کی کلمیں انشاءاللہ گروت ہو جائیں گے پھر خواد کی طرف آنا ہے لیکن گوبر کی خوادہ اپنے زمین تیار کرنی اس میں لازمی ڈالیں اس کے بعد آپ اس کو ڈی اے بی ڈال سکتے ہیں نیٹو فاز ڈال سکتے ہیں اس کو یوری اپنی گروت کے حساب سے گروت ویسی باشا اللہ بہت اچھی کرتا ہے پانی اس کو ریگولر لگانا ہے پانی کی کمی کوشش کریں نہ ہے لیکن یہ برداشت کر سکتا ہے اگر پانی کی کمی آئے گی بھی تو برداشت کر لے گا کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کو لیکن آپ کوشش کریں جتنا اچھی مقدار میں پانی تین دن کے بعد پانی دن کے بعد ساتھ دنے میں لگاتے ہیں تو یہ پیداوار زیادہ بہتر دے گا اور خواد کا میں نے آپ کو بتایا دیا دوستوں کو اس کے بعد نیکس آتا ہے اس کا ہماری کٹائی ہے کٹائی کے بارے میں بہت سے کوششن آتا ہے کہ کب کٹائی کریں آپ نے اپنی ضرورت کے حساب سے کٹائی کر لیں نہیں دوستو ضروری نہیں ہے آپ چار ماہ کے بعد اس کو چودہ فٹ کر کے لے جی آپ پھر اس کی کٹائی کریں کوئی نہیں ہے آپ اس کا کٹائی آپ اس کی جیسے دل چاہتا ہے آپ کو چارے کی ضرورت ہے آپ اس کو چھے ساتھ ساتھ فٹ کا ہو گئے آپ اس کی کٹائی کر لیں کوئی نہیں ہے اور اس کے اندر پروٹین لیول بھی جو پتہ ہے سب اس میں زیادہ ہے تنے میں پروٹین لیول کام ہے پتے میں اس کے چودہ پندہ پرسانٹ تک پروٹین ہے جب اس کا جو ہے تنہ اس میں دس گیارہ پرسانٹ تک پروٹین ہے تو یہ جتنا زیادہ سبز ہوگا اس میں وہ جاندر کھاتے بھی زیادہ شوق سے ہیں اور اس کا پروٹین لیول بھی زیادہ اچھا ہے اس کے علاوہ مزید تو سپریہ اگر آپ کے جڑی بوٹیاں گھاتی ہیں تو آپ مکعی والا جو سپریہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں جو زہریں مکعی پہ کار آمد ہیں آپ وہ ساری سوپر نیپر پہ کار آمد ہیں بھائی یہ مائنڈ میں بٹھا لیں آپ یہ بات کہ جو زہریں مکعی میں کر سکتے ہیں وہ آپ سوپر نیپر کبھی کر سکتے ہیں اور کسی قسم کا اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے اگر کچھ نمی والے علاقے ہیں شدید نمی والے وہاں پہ کہیں پہ تھوڑا بہت فنگس کا پرابلم آ سکتا ہے وہ بھی زیادہ نہیں ہے اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو بنا رہا ہوں وہ پھر اس کو میں انشاءاللہ تفصیل کیونکہ زیادہ لمبی فائدہ نہیں ہے دوست بہر ہو رہے ہیں تو وہ پھر الگ سے میں ویڈیو بنا کے آپ دوستوں سے شیئر کروں گا دوستوں کو یہ کہوں گا کہ میں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوستوں اور بھی فائدہ لیں کیونکہ اس میں چارے کی مقدار بہت زیادہ پروٹین لیول اچھا ہے آپ کی جو مسائل نہ چاہ رہے کہ وہ اس کو سال کر دے گا دوبارہ پھر ویڈیو انڈے تک دیکھنا کا شکریہ جزاک اللہ جی اللہ حافظ